کریٹیوٹی کا دعویٰ کرنے والے بولی ووڈ کی اصلیت کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں عبرار حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزون ٹی وی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں فیل وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک میوزک ویڈیو کی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بولی ووڈ کی اکثر فلمیں کوپی یا مختلف فلموں کا چربہ ہوتی ہیں جی ہاں ہم جن موویز یا ویڈیوز کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں اور بولی ووڈ کی کریٹیوٹی سے متاثر ہو کر ان کی داد رسی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں اس داد کے حق دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس آئیڈیا کے اصل کریٹر ہوتے ہیں آپ تو جانتے ہیں بھارت ہمیشہ اصل کی بجائے نکل کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی نکل کو اصل ثابت کرنے کے لیے سرطور کوشش کرتا ہے لیکن نکل تو نکل ہی ہوتی ہے چوبیس اپریل دوہزار انیس اپکمنگ مووی بلینک کا ایک گانا یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا اور اس گانے کی پروموشن پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن اصل میں اس گانے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ گانا مختلف انگلیش گانوں کی ویڈیوز کا مکسچر ہے گانے کا اوپننگ سین دیکھئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کس گانے سے چھڑایا گیا ہے چھے فروری دوہزار اٹھارہ کو ریلیز ہونے والے کینڈرک لامار کے گانے اول ڈا سٹارز کا پہلا سین دیکھئے کیا سمجھے آئیے آگے چلتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا ہے چلیے دکھاتے ہیں پولی ووڈ کے دیوانوں ہوئی تسلی بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس گانے کی پوری ویڈیو ہی کوپیڈ ہے چلیے آگے چلتے ہیں ارے واہ کیا کرییٹیوٹی ہے یعنی سروں پر آگ جل رہی ہے لیکن یہ بھی کوپی ہے کینڈرک لامار کے گانے ہمبل جو تیس مارچ دوہزار سترہ کو ریلیز ہوا اس کا یہ سین دیکھئے اشکے وی اشکے اکشے کچھ تو نیا کرتے اچھا چلیں ایک اور سین دیکھتے ہیں مزا آیا واہرے کوپی تیرا ہی آسرا یعنی پوری ویڈیو ہی کوپی کچھ نیا نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ نیا ہو بھی نہیں سکتا بھارت ہمیشہ اپنی کمزوریوں اور کتاہیوں کو چھپانے کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اپنے جاہل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتا ہے لیکن سچ چھپائے نہیں چھپتا